اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں ڈلی سے پولس سوتروں کے مطابق انڈین مجاہدین ڈلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال کے اپارنڈ کی سازش رچ رہا ہے پولس سوتروں کے مطابق انڈین مجاہدین نے آتنکی یاسین بھٹکل کو چھوڑانے کے لیے یہ سازش رچی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں انڈین مجاہدین کے پاؤنڈر ممبر سنساپک یاسین بھٹکل پول رہا کرانے کے لیے چھوڑانے کے لیے انڈین مجاہدین سازش رچ رہا ہے ڈلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال کے اپارنڈ کی آپ کو بتا دیں کہ یاسین بھٹکل کو بھارت نیپال سیما سے گرفتار کیا گیا تھا بھارت کے شکنجے میں یاسین بھٹکل ایڈیشنل سی پی ای سی سلسلے میں کجریوال سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں کہ یاسین بھٹکل کو چھوڑانے کے لیے انڈین مجاہدین کیجریوال کے اپارن کی رچ رہا ہے ساسش پچھلے کافی دنوں سے یاسین بھٹکل ہندوستانی پولس کے شکنجے میں ونود ملشرا ہمارے سیوگی اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہا ہے ونود کیا جانکاری مل پا رہی ہے کیا اسی سلسلے میں ایڈیشنل سی پی کیجریوال سے ملنے پہنچے ہیں دیکھیں ایک انپوٹ تھا آئی بک تب سے ایک انپوٹ ملا ہے آج دلی پولس کو کہ جو انڈین مزاہدین ہے وہ یاسین بھٹکل کو چھوڑانے کے لیے اروین کے جیوال کا کیدنیپنگ کی کر سکتا ہے انہیں اپہا کیا جا سکتا ہے دو چیزیں بہت خاص ہیں جس طرح سے اروین کے جیوال نے کہا ہے کہ کل وہ نور بلوک پہ دھرنا کریں گے جو دلی پولس کے سچو اور سی بی خلاف کاروائی کو لے کر اس کے لیے بقاعدہ کہا ہے کہ منڈے کے صوبہ وہ نور بلوک جائیں گے دھرنا دیں گے اور اس طرح سے ایک حبر یہ آئی ہے کہ جو انڈین مزاہدین کی طرف سے ایک ساجی شجی جاری ہے ان کی کیگنیپنگ کو لے کر اس کو لے کر دلی پولیس مکھیالے میں آج ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ساتھی دلی پولیس کے کرسلے در کرکاری خود کے جیوال سے ملے گئے تھے انہوں نے اس بارے میں پورا انہیں عوگت کر آیا ہے کہ کس طرح سے ایک بڑی کنسپیریسی حیچ کی گئی ہے تو اس لحاظ سے دلی پولیس کے بہت مشکل ہو گیا ہے جہاں ارون کے جوال دھرنے کی بانگ کیا یہ انپوٹس ہوم مینسٹری کو کوفیہ ویباک کی طرف سے ملے زہایت بات ہے یہ آئی بی کا انپوٹ ہے جو انپوٹ آیا ہے وہ آئی بی کو آیا ہے آئی بی کی طرف سے ہوم مینسٹری کو مل آیا ہے ہوم مینسٹری سے دلی پولیس کو اس بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے اسی کے بعد سے دلی پولیس نے بقاعدہ ایک ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ کی دلی کے پولیس ریکوارٹر میں اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ آگے سے سٹیپ کیا ہوگا چونکہ کل ارون کے جوال نے خود ہی بولا ہے کہ وہ دھرنے پر بیٹھیں گے اس لحاظ سے جو سیکیورٹی ہے ان کی کیسے اس کو بہائی جائے گی حالانکہ اس مددے پر انہیں دلی پولیس کے کمیشنر سے بات کی تو انہوں نے اس خبر سے نہ تو کھنڈن کیا نہ اس رکار کیا انہوں نے کہا کہ ارون کے جوال کے سیکیورٹی پر انہیں کچھ بھی نہیں بولنا ہے جو بھی ہوگا ارون کے جوال کی سرکشہ اس کے بعد بڑھائی گئی ہے دیکھیں اس سوال کے جواب جو ہم نے سوال جو دلی پولیس کے کمیشنر ہے بی ایس بسیز ہم نے پوچھا کی کیا ارون کے جوال کی سرکشہ بڑھائی جائے گی تُن کا کہنا تھا کہ سرکشہ ایک نیزی معاملہ ہے یہ ہمارا بیچے شدار بیچے نظیقار ہے ہم اس پر کچھ بھی بول نہیں سکتے چونکہ سیکیورٹی بہت ضروری ہے لیکن ایسے معاملوں میں ہم کچھ بیان دے نہیں سکتے جو بھی اکارڈنٹو لوگ ہوگا وہ کیا جائے گا کہیں نہ کہیں بیچینی ضرور ہے دلی پولیس کو اس معاملے میں لے کر کہ جس طرح سے انپوٹ ہے جائز بات ہے انڈین مزائیدین کی طرف سے یہ پہلے بھی دو تین انپوٹ آ چکے ہیں ایک بار کچھ دن پہلے یہ انپوٹ آیا تھا کہ جو میٹھو ریل ہے اس میں حملہ تکتے ہیں یہ سوچنا اروند کے اجریوال کو دی جا چکی ہے کہ آئی ایم ان کے خلاف اس طرح کی سازش رچ رہا ہے کچھ گھنٹوں پہلے ہی دلی پولیس کے ایڈیشنل سیپی لیبل کے ایک ادھکاری اروند کے جواز سے ملے گئے تھے حالانکہ یہ خبر سورسٹ کی حوالے سے آ رہی ہے جو کمیشنر ہیں انہوں نے نہ ہی تو اس خبر کی پوشٹی کی ہے نہ ہی اس کا خندر کیا ہے انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے اس پر وہ کچھ بھی بولا نہیں چاہتے اروند کے خاص کر لیکن جو خبریں سورسٹ مطابق آ رہے ہیں اس کے مطابق ایک ایڈیشنل سیپی رنگ کے ادھکاری جو ہیں وہ اروند کے جواز سے ملے ہیں وہیں پوری طرح سے اس بارے میں اوگر کرائے گیا ہے کہ ان کا خلاف آئی ایم جو ہے انڈیان مزاہدین ایک سانش رچ رچ رہا ہے ان کی کیدناپنگ ہو سکتی ہے لہذا ان کی سیکیورٹی پہ ریوائز کیا جائے گا سیکیورٹی بہائی جائے گی لیکن اس بارے میں کوئی پکتا جنکاری ابھی تک نہیں مل پائی ہے جو خبریں آئی ہیں وہ سورسٹ مطابق آئی ہے حالانکہ یہ ضرور ہے کہ اس پورے معاملے میں جو کمیشنر ہے دلی کے بی ایس بسی انہوں نے آئی تو اس خبروں کا کھنڈن کیا اور نہ ہی اس کی پوشش کی ہے